گھر میں کتہ اگر ہو یا تصویر ہو تو کہہ دیں کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور تصویر اگر گھر میں ہو تو نماز نہیں ہوتی یہ بڑا سوال اچھا سوال بھی ہے اور میرا خیال ہے یہ آج کے دور کی بڑی ضرورت بھی ہے کہ آج کا دور تو تصویر تو قدم قدم پہر ہے آپ کے موبائل میں بھی ہے آپ کے چیلی رون میں بھی ہے بلکہ سب سے بڑھ گئے ہمارے تو آپ کی کرنسی میں بھی ہے آپ کے پاسپورٹ میں بھی ہے آپ کے چھناختی کارڈ میں بھی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کارڈ یہ میں ہے تو ابھی بت یہ میں ہے اور یہ کرنسی ہے تو ابھی بت یہ میں ہے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ تواف کر رہے ہیں اور کم کم پاسپورٹ تو آپ کے پاس ہوگا تصویر اس میں بھی ہے تو آپ بغل میں بدبہ تواف کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیا جائے علماء متقدمین کی رائے یہ ہے کہ جہاں قرآن میں اس کی حرمت آئی ہے وہاں لفظ تصویر نہیں ہے تمثیل ہے تمثیل قرآن نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ تمثیل ہے اور تمثیل کہتے ہیں تری دائمینشن چیز کو تمثیل وہ بنتی ہے جس کے تین رخوں لمبائی چوڑائی اور انچائی جسے انگریزی میں تری دائمینشن کیا تھا تو تری دائمینشن جو ہوتا ہے وہ بنت ہوتا ہے یہ تصویر جو کاغذ پہ ہے اس میں دائمینشن نہیں ہوتی اس میں مٹائی نہیں ہوتی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا کاغذ پہ یہ لکیر ہے تو یہ تصویر اس اعتبار سے یہ اس وعید میں آتی ہے صحیح اب یہ جو لیواج گھروں میں ہو گئے ہیں بڑے گھروں کے خاص کمرے ایک حال میں بہت بڑا بودہ کا بودھ کھڑا ہوگا یا کسی خوبصورت عورت کا بودھ بنا ہوا ایک رواج ہو گئے درائنگ روم میں چھوڑی سی بجری ڈال کر اس کا مطلب ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہوگا اس کمرے میں نماز نہیں ہوگا وہ تمثیل میں آئے گا بلکل صحیح یہ جو کاغذ پہ نقش ہوتا ہے یہ اس میں نہیں آئے گا صحیح دوسرا طبقہ جو علماء کا یہ تسلیم نہیں کرتا کہ نہیں جی ہر تصویر اسی حکم میں اس بات کے وہ بھی قائل ہیں کہ جس تصویر میں زندگی کا تصور نہ ہو صحیح یعنی آپ نے گھوڑے کی تصویر یہاں تک بنا دی ٹھیک ہے یہاں تک بنا دی انسان کی تصویر سینے سے اوپر بنا دی تو اس میں تصور حیات نہیں ہے اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ کسٹنطنیہ کا قریصہ جب مسلمانوں نے فتح کیا تو بہت بڑا قریصہ تھا تو اب اسے گرانا یا اتنی بڑی عمارت کو ضائع کرنا یہ تو ضیقتی ہے تو سیدنا فارقویز رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی خلافت تھی تو آپ نے فرمایا مسجد بنا دو بہت بڑی عمارت ہے تو قبلہ رخ لائنے لگا کر مسجد بنا دو سوال یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے آگے پیچھے ہر طرف تصویریں بنا رکھی تھیں انسانی شکل میں فرشتوں کی کہیں پار لگے ہوئے ہیں کہیں وہ ننگے ہیں کہیں کچھ لباس ہے کہیں نہیں ہے آپ نے کئی جوگہ قریصوں میں دیکھی کلیڑروں پہ بھی دیکھی ہوں گی تصویروں میں تو وہ قدے آدم تصویریں بنی ہوئی تھیں صحیح تو عرض کے اگر اگر یہ قدے آدم اور یہ اتنی زیادہ ہیں کہ پھر تو کسی دیوار کا کوئی حسم نہیں رہے گا اور ساری دیواریں چھل جائیں گی تو اس کا کیا کیا جائے گا تو انہوں نے فرمایا اچھے رہے کہ نقش مٹا دو ناک آک کان مو جو بنا ہوئے درمیان سے مٹا دو اچھا یعنی کہ اس میں حیات کا تصور ختم کر دیے گا حیات کا تصور ختم ہو جائے گا ایسا کوئی وجود نہیں جس کی آنکھیں بھی نہ ہو حاک بھی نہ ہو مو بھی نہ ہو تو وہ زندہ ہو بلکل صحیح تو یہ ہٹا دو باقی تصویر رہنے دو وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہو صحیح لہٰذا یہ جو جس نحیات کا تصور نہیں ہے یہ جو پاسکورڈ پر ہے نوٹ پر کرنسی پر ہے یا کوئی کسی کی تصویر اپنے آئیزز و قارب کی آپ رکھتے ہیں جس میں پوری فوٹو نہیں ہے بے شک گھٹنے سے انشتیٹ آنگے نہیں ہیں تو بھی حیات ہو